یہ انٹری ہے ان کی دروازہ اور یہ ہے سہن ایک ہی کمرہ ہے یہ ان کا کوئی سمان بھی رکھا ہے اتنا ہوتا ہمارے پاس تو پیتو ہم کوئی اور نہ لے لیں ہم اپنے بچوں کے پیس بھر لیتے ہیں کمرہ یہ ہو گیا اور یہ کمرہ یہ ہو گیا گئے میں تو ان کا جو موبائل نمبر ہے نا وہ حفظہ کے بابا نے لے لیا ہے کوئی بھوک لگ رہی تھی میں سی لیے واپس آج آگئی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لیتو میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خرافیہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے ہمارے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں جی تو اس نے ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلاغ شروع جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلی میری ویڈیو میں کہ میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے تو وہ ایک بہت بڑی بیڈ نیوز ہے بیڈ نیوز ہے آپ لوگوں کے لئے بھی اور میرے لئے بھی ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ایک دفعہ جا کے ان کی منت کرتے ہیں لیکن ناممکن منت کرنا دور کی بات ہے ہم لوگ گئے تو انہوں نے ایسا ڈنڈا اٹھایا شور ڈال دیا رات کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو ہو کیا گیا ہے تو بس پھر ہم لوگ آ کے تھکھار کے بیٹھ گئے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں ہمارا تو اتنا دماغ پتہ نہیں کامی نہیں کر رہا کہ ہم کریں تو کریں کا اور جائیں تو جائیں کہاں امی ابو ہم سب بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ یہ یہی سہن ہے یہی گھر ہے دادا جن لوگوں کا وہ ہی ہے کیونکہ وہ بھی نہیں ہے تو میں نے کہا آپ کو دکھوں یہ سہن علاق کرنے کی دور کی بات ہے بیچ میں بیٹھے میں سہن علاق کرنا دور کی بات ہے ہم نام بھی نہیں لے سکتے اینٹ بھی اٹھا کے نا یہ سہن کو بند نہیں کر سکتے اتنی مشکل ہے ہمارے لیے میں آگے چل کے دکھاتی راستہ یہ دو چاچو لوگ ہیں وہ اس سائیڈ پہ رہتے ہیں ہمارا گھر بیچ میں ہے یہی راستہ ہے ہمارا یہاں سے آنے جانے کا اور باقی جانے یہ لوگ ادھر رہتے ہیں کیونکہ ابھی وہ لوگ نہیں ہیں میں نے کہا آپ کو دکھوں ایک ادھر رہتے ہیں اور ایک وہ سامنے جو آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں وہ تعلق اس پر لگا رہے ہیں وہ سامنے ایک وہ گھر ہو گیا ایک یہ گھر ہو گیا سیلائی والے وہ شادی ہیں ان کی امی کیا ان کی بہن کی بیٹی کی وہ سارے آج ادھر ہی گئے ہیں تو اسی لئے خاموشی بھی ہے اور یہی جگہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو ابھی جو ہے نا بس ایک ہی فیصلہ ہم لوگوں نے کیا کیونکہ امی ابو بی کہیں گئے ہیں گھر دیکھنے کے لیے کرائے ہیں اگر ہمیں ملتا ہے کہیں سے اچھا اور سستا سا مل جاتا ہے جیسے ہمارا افارڈ ہم کر سکیں تو پھر تو ٹھیک ہم یہ بھو بی کہیں اور ایک جگہ آرے ہفزہ کے بابا کی کہیں تو وہاں پہ ہم بھی دیکھنے جائے رہے ہیں اور میں نے بھرخہ اٹھا لیا ہے تو بس ابھی چل کے دیکھنے آپ لوگوں نے دعا کرنی کہ ہمارا مسئلہ کہیں نہ کہیں حل ہو جائے ہماری یہ پریشانی ختم ہو جائے ہم جو ہے نا اتنے زیادہ پریشان ہیں نا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں جب گھر کی پریشانی آ جائے نا تو ذہن کام نہیں کرتا تو ابھی بس چلتے ہیں بچے بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اور بچے آیت آیت کہہ رہی تھی امی آپ کیوں رو رہیے آپ کو کس نے مار رہے دادا جان نے مار رہے دادا جان نے کیوں مار رہے تو بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ ہمارا کہیں نہ کہیں طرح سے نہ کوئی مسئلہ نکل حل ہو جائے اللہ کی طرف سے بس اللہ پاک رحم کرے ہم پہ کیونکہ ہم اتنے زیادہ پریشان ہیں نا کہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں مجھے بات بھی نہیں کرنے آ رہی کیونکہ ایک انسان اگر ایک جگہ پہ رہتا ہو تو جب شادی ہو گیا ایک جگہ پہ رہتا ہو اور وہاں سے جانا کتنا مشکل ہے وہ آپ لوگوں بھی سمجھ سکتے ہیں میری جو میرے جذبات ہیں اس لئے مجھے بات کرنی بھی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اتنا بڑا فیصلہ ہے ہمارے لے لیکن دادا جہاں لوگ اگر سوچ لیتے کوئی اتنی بھوری بات تو نہیں ہے ہم اگر اس پہ آئے ہیں ہم کسی کو لے کے بھی نہیں آتے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آئی چلے اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارے بزرگ ہیں بس یہی کہہ سکتے جی تو ابھی جیسے میں نے آپ کو پہتا تھا کہ ایک جگہ گھر ہے ہم لوگ دیکھنے جا رہے تو وہ ہم پہنچ چکے ہیں تو آنٹھی میرے ساتھ آ گئی ہیں یہاں پہ گھر کا دروازہ کھول دیا ہے اور پھرنا خود ایک سائٹ پہ ہو گئی ہیں ابھی بس انٹر ہو چکی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسا گھر ہے اور کتنا بڑا ہے فیلم ہے یعنی پہ دروازے پہ ہی رکھی ہوں یہ ہے دروازہ ساتھ میں یہ انٹری ہے ان کی دروازہ اور یہ ہے سہن یہ سامنے یہ والا سہن ہے اور یہ کمرہ گھر یہ ان کا کوئی سامن بھی رکھا ہے خیر فیلال آگے اندر چلتی ہوں یہ ہے جی کیا ہے اس کا دیکھ لوں پہلے اس کے بعد پھر یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو برامتہ ہو گیا یہ کچن بھی سمجھ لیں یہ کچن بھی نظر آ رہا ہے یہ سلیپ ہو گئی ہے یہ کچن ہے اور یہ بیسن نل تو خیر نہیں لگا اور یہ بیسن وغیرہ یہ کچن ہو گیا اور یہ برامتہ ہے اور آگے چلتی ہوں آگے پتل کتنے کمرے ہیں کمرے ایک ہی کمرہ ہے یہ ان کا کچھ سمان بھی رکھا ہے یہ کچھ سمان ہے یہ کمرہ ہو گیا ایک کمرہ ہے یہ والا یہ یہ دیکھیں یہ کمرہ ہو گیا اور یہ برامتہ ہو گیا اور ساتھ میں ہی کچن ہو گیا تو ماشاءاللہ سے گھر تو اچھا ہے مجھے اچھا لگا ہے گھر تو خیر یہ ہو گیا واشٹروم اور یہ موٹر وغیرہ بھی لگی اور نل بھی لگا ہے ساتھ میں حبسہ کے بابا جو ہے نا وہ باہر بات کر رہے ہیں کرائے کی پوچھیں گے بتائیں گے ان کو تو گھر تو اچھا ہے اپنی ہماری فیملی کے لیے اچھا ہے گھر مجھے تو صحیح لگا ہے ہماری فیملی کے لیے اچھا ہماری فیلی کے لیے اچھا ہے بھر تو اچھا ہے کھر تو اچھا ہے تو آپ ایسا کرنا کرائے میں تھوڑا تھوڑا کٹواتے رہنا تو آپ پہلے اس کا پچاس آٹھ ہزار بھیل بھر ہیں ایڈوانس میں تو اس کو میٹر کو چھڑوا کے اللہ کے بندے اگر آپ میٹر کو لگوانے اس کے پاس تھوڑا تھوڑے کٹی پیسے دیتے ہو رہنا اور کرائے بھی وہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں پندرہ بھار ہو گئے اگر ایسا ہوتا تو کم از کم ہم یہ نہ کرتے ہیں بچوں کی فیسے بھر لیتے ہم کوئی اور کئی گھر لے لیتے یہ تو بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے یہ کام تو خیر یہ اس کا اگر پندرہ ہزار ہے ایک کمرہ ایک برامتہ کیچن کا تو پھر اگر ہم دوسرے گھر اگر دیکھتے دو کمرو والا تو اس کو کیا حال ہوگا وہ کتنا مہنگا ہوگا تو خیر ابھی بھی باہر چلیں گے حفظہ کے بابا ان سے بات کریں گے اگر ہمارے سمجھ میں آ گیا تو پھر ہمارے نصیر میں ہوا تو دیکھ لیں گے ورنہ تو گھر دوبارہ سے واپس چلتے ہیں کسی اور جگہ پہ دیکھ لیں گے امی ابو بھی کہیں دیکھنے کے لئے گئے ہیں جہاں پہ بھی ہوگا تو بس اللہ کرے ہماری مشکل حل ہو جائے تو بس آپ لوگوں نے میرے لئے دعا کرنے ہیں کہ جو میری مشکلات ہیں اللہ پاک دور کرے بس کیا کر سکتی ہوں میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں تو یہاں پہ آ گئی تھی لڑی تسلی ہو گئی تھی کیونکہ گھر میں نے کہا چھوٹا سا ہماری فیملی کے لئے اور دوسری بھائی ہے کہ جہنا بلہ سمجھ میں یہ آ گیا تھا کہ اللہ کرے اس کی بات ہو جائے چلیں خیر تو کہہ یہ تو یہ ذہن میں بھی نہیں تھا میں نے کہا چاہت پانچ ہزار ہوگا سات ہزار ہوگا یہ تو پندرہ ہزار کہہ رہے ہیں اور اوپر تے پھر ایڈوانس میں بھی کہہ رہے ہیں اگر اتنا ہوتا ہمارے پاس تو پھر تو ہم کوئی اور نہ لے لے ہم اپنے بچوں کو پیس بھر لیتے اس سے اچھا تھا نہیں آیا یہاں یہاں رہو یہاں رہو ابھی باہر جاتی ہوں بس ابھی گھر جائیں گے اگر نہ بات بنی تو کیا کر سکتے ہیں جی تو ابھی جہنا میں ایک دوسرے گھر میں آ گئی ہوں ابھی وہ چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ جہنا وہ گھر کیسا ہے تو بس دعا کریں گے اس کی بات ہو جائے کیونکہ ہم لوگوں نے ابو ابمی بھی گھر آ چکے ان سے بھی فون پہ بات ہوئی ہے وہ بھی گھر آ چکے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہیں پہ پانی کا مسئلہ تو کہیں پہ بیجلی گیا اس کا مسئلہ تو کہیں پہ کیا ہے تو کہیں پہ کر رہا ہے اتنے زیادہ ہیں میں وہ کہتے ہیں بجلی تری مہنگی ہے تو اس کی وجہ سے اگر بجلی گیا بجلی کا پھل خود بھر ہو تو پتہ نہیں کیا کہ گھر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہہ رہے ہیں کہ ابھی بات نہیں بنی تو میں دوسرے گھر میں آ چکی ہوں انٹر ہو چکی ہوں تو یہ انہوں نے ابھی کھونڈا لگایا دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا گھر ہے اور کیا کیا ہے اور بات ہو جائے اللہ کرے کرائے کی یہ گھر ہے جی ماشاءاللہ گھر تو اچھا ہے تو یہ سہن ہے یہ گھر ہے اس گھر سے یہ گھر کافی بڑا ہے یہاں پہ بھی مجھے لگ رہا یہ بھی کمرہ ہے پتہ نہیں یہ بھی کمرہ ہے یہ کمرہ ہے مرگیاں ہیں ان کی ساتھ میں پتہ نہیں ہاں پہ کوئی بکری مجھے لگ رہے ہیں کیا ہے یہ ہو گیا یہ اندر اندر جو ہیں نا یہ ہیں دو کمرے یہ کمرے ہیں اور یہ کچھن ہے یہ تو کافی پرانا سے لگ رہا ہے آیت شور کر رہی ہے یہاں پہ کیونکہ کچھرا بغیرہ خیر کوئی بات نہیں یہ جی ان کے ہیں کمرے یہ کمرہ یہ ہو گیا اور یہ کمرہ یہ ہو گیا یہ دو کمرے ہیں یہ والے یہ ہے برانتہ یہ برانتہ ہے اور یہ ان کی مشین وغیرہ رکھیں خیر یہ واشنگ مشین تو خراب ہے یہ واشنگ مشین خراب ہے آیت نہیں کرو آیت شور کری مرگی کو ڈر آ رہی ہے ابھی اندر چل کے کمرے بھی دیکھ لیتی ہوں اور حفظہ کے بابا پوچھ لیں گے ان سے اور میں خود بھی پوچھتی ہوں گھر تو یہ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ سے یہ تو بہت بڑا اچھا ہے میں امی ابو کو پوری فیملی ہم ایک ساتھ رہیں گھر تو یہ بھی اچھا ہے لیکن وہ آنٹی کہہ رہی ہیں کیونکہ ان کے جو میاں ہیں وہ گئے میں تو ان کا جو موبائل نمبر ہے وہ حفظہ کے بابا نے لے لیا ہے وہ لے لیتا ہے ان کا ایک یہ مسئلہ ہے ایک تو جو ہے نا یہ ان کی بکریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں نا وہ اس کمرے میں جو ہے نا باندھیں گے اور مرگیاں بھی ادھاری ہیں اور مرگیاں وغیرہ بھی ادھاری رکھیں گے وہ لوگ خوراک وغیرہ ڈالنے کے لیے آئیں گے باقی یہ دھر جو ہے نا یہ خالی ہے ادھر آپ رہ سکتے ہو اور یہ جو نا ہماری یہ مرگیوں کا راستہ جو دوسرا کمرہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والا جو کمرہ میں کہہ رہی تھی اس وقت مجھے پہلے محسوس ہو رہا تھا یہاں پہ بکریاں وغیرہ بانتے ہیں اور ساتھ میں مرگی کھانا بھی بناوا ہے یہ والی جالی جو رکھی ہوئے یہ یہ سامنے والی یہ مرگیاں اور ادھر بکریاں وغیرہ بھی بانتی ہیں تو ابھی جو ہے نا گھر چلتے ہیں ہم یہ بھی آ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں دوبارہ سے فیلال اس گھر کی بھی اور گھر جاتی ہوں جا کے دوبارہ سے کچھ اور سوچتے ہیں کسی اور گھر کا دیکھتے ہیں اگر ٹائم نہیں اگر جانا لینا ہے پھلے دیر سویر سے لیکن جانا دیکھتے ہیں کہیں دیات والی سائٹ پہ مل جائے یہاں سے تھوڑا سا دور مل جائے کوئی مشکل نہیں یہ تو ابھی میں آ چکی ہوں گھر کیونکہ آیت کو بھوک لگ رہی تھی کہہی مجھے دودھ چاہیے یہ ساتھ میں تھی تو اسی لئے کہ گھر میں امی ابو بھی نہیں تھے تو میں اس کو ساتھ لے کے گئی تھی اب اس کو بھوک لگی تو ہم ابھر آ چکے لیکن میرے فیال میں تو ناممکن ہے گھر کو دیکھ دیکھ کے نہ تھک گائیں اور اس سے کرائے سن سن کے تھک گائیں اتنے زیادہ کرائیں میں نے سمجھا کہ یہ والا کوئی سستہ ہوگا تو مشکل ناممکن ہے تو اس کا کہہ رہے تھے اٹھارہ ہزار دو کمرے اور کمروں میں ان کا خود کا سمان بھی رکھا ہوا تھا دوسرے کمرے میں کہے پھر ذمہ داری ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے ان کی مرگیاں ساتھ میں تھی اور ان کی بکرے بھی بنتے ہیں دوسرے کمرے میں یہ تو مشکل ہے کرایا بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اگر اتنے میرے پاس ہیں ہوتے تو میں پھر حفظہ کے بابا کا علاج کرتی ہے اپنے بچوں کے لئے فیسے بھر کے ان کو سکول بھیج دیتی ہے تو میرے میرے حساب سے تو بہت زیادہ ہے ایک دو گھر اور ہیں اور دیکھتے ہیں لیکن اس کو بھوک لگ رہی تھی میں اسی لئے واپس آ گئی ہوں اور آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے میرے جلدی مسئلہ حل ہو جائے اور میں اچھے سے بلوگ بھی بنا سکوں تو اپنے بچوں کو سکول بھی دھے سکوں تو بس ابھی تھک چونکہ سر میں اتنا درد ہو رہا ہے میں اسے بات نہیں کی جاری بہت زیادہ سر میں درد ہو رہا ہے اور اس آنٹھ میں بھی درد ہے تو بس اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ